پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے یہ سب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے اگر دھرنے کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کچھ انڈیپنڈنٹ جو مبسرین ہیں ان کی رائے ہیں کہ اگر دھرنے کی بات ہو رہی ہے یا تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ دراصل حکومت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاری اور اس سلسلے میں کارکوران کو متحرک کرنے کی کوشش ہے اور پیپلز پارٹی بھی میدان میں آگئی ہے اور آپوزنشٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پچھلے تین سال میں پہلی بار تو شاید پیپلز پارٹی بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنا رہی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز محض اسی پالیسی پر کاربند ہیں تو کیا صرف یہی میٹر کرتا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو جیتنے کے لیے یا کہیں نہ کہیں پرفارمنس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا پچھلے دو پروگرامز میں جو ہم نے اس ہفتے میں کیے ہیں اس میں ہم نے یہ تفصیل سے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ ساسی منظرنامہ کیسا ہوگا اگر تحریک چلتی ہے تو کیا ہوگا کامیاب ہوتی ہے تو کیا نتائج نکلیں گے اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے گی تو کیا ہوگا مگر آج کے پروگرام میں حکومت میں بھی ہیں پیپلز پارٹی سن میں ہے پی ٹی خیبر پختون خواہ میں ہے تو جب آپ کسی بھی دوسرے صوبے میں یا سینٹر میں ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے اپنی کارکردگی کے بارے میں ضرور سوال ہوگا تو آج کے پروگرام میں میں اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ جائے جائے لینے کی کوشش کروں گا کہ کیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاری کا سب سے اہم مرحلہ صرف یہی ہے کہ کارکونوں کو متحرک کیا جائے جلسے کیا جائیں پاناما کا شور مچایا جائے ٹی او آرز کی بات ہو میٹنگز ہو جلسے ہو دھرنوں کی دھمکی دی جائے یا دھرنوں کی تیاری کی جائے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعرف میں کرواتا ہوں پرویز ملک صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم اگنون کے رہنما ہیں بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا پروگرام شرکت کے لیے اندی باباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو سات تحریک سے تحریک چلانے کا اعلان کر چکی ہے اور اب اگر پاکستان کی سیاست میں استحقام آتا ہے عدم استحقام آتا ہے مصبت نتائج نکلتے ہیں منفی نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کا بہت اہم رول ہوگا اسی طرح سے پاکستان پیوز پارٹی کے رہنما سید غنی صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوئن کریں گے اور مصبت باس صاحب سے ہم اس تمام پولیٹیکل صورتحال پر جو ملک میں موجود ہے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے سب سے پہلے پرویز ملک صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب دھرنے میں تھے اور اس وقت ایک دباؤ حکومت پر بنا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے کئی کوششیں بھی کی خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ اس وقت جو میٹر ریڈنگ کے مسائل تھے یا اس کی ایگزیکوشن میں جو پرابلمز آر تھے جو اوور بلنگ کا بار بار موضوع بنائے تھا اس پر حکومت نے پالیسی بنائی اور کئی چیزوں کو امپروف کرنے کی کوشش کی تو سر آپ ایک مرتبہ پھر جب اگر حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے تو کیا حکومت اپنی پرفارمنس پر بھی توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ نئے ایسے پروجیکٹس لے کر آ رہی ہے جس سے آپ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں عوام کو اپنی چاری متوجہ کر سکیں گے اصد دیکھیں آپ نے خود ہی کہا اور میں اس پہ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں پرفارمنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی پرفارمنس ہی ہے جو ڈیٹرمن کرتی ہے آپ کے دھرنوں نے آپ کے چچی خوچ پکار نے کبھی کسی کو ہیلپ نہیں گیا آپ پیچھے چلے جائیں دوہزار آٹھ کے جو الیکشنز تھے اس کے بعد دوہزار تیرہ کے جو الیکشن آئے وہ جو پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی جو پرفارمنس تھی اور یہ آؤٹسٹیننگ پرفارمنس تھی اور اس کی بیس پہ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح پنجاب میں انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے ابھی حالی میں جو آپ کے سامنے اے جے کے میں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آپ کی پرفارمنس ان کی نیل تھی کسی 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 معاملے میں انہوں نے کوئی ریلیف پبلک کو نہیں دیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بری طرح ریجیکٹ ہو گئی تو یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ آپ کی رونک کو آپ کی گمکس کو نہیں پرواہ کرتا وہ آپ کی پرفارمنس پہ کرتا ہے اور اس کو جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ پہ کہ آپ نے جو ان کا جو جو ایک پروگرام ہے وہ کس طرح پرویز مانی صاحب اگر آپ کو اس بات کا ادرات ہے تو پھر صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا نئی ایسی اٹریکٹیف قسم کی پولیسیز بنائی ہیں جو دوہ دارہ ٹھارہ کے انتخابات میں آپ کو کامیابی کی طرح پرزنٹ کرسکتے ہیں جب ہم حکومت میں آئے تو ہماری جو ایک نامک سیچوئیشن تھی وہ اللہ کے فضل سے بلکل ٹوٹلی ویور آلموسٹ وہ جسے کہتے ہیں کہ جی بلکل زیرو ہو چکے تھے ہمارے پاس کوئی ایسا سپورٹ نہیں تھی جس کی بیک اپ سپورٹ نہیں تھی آہستہ آہستہ ہم نے ان کو پولیٹیکلی بھی اپنے اپنے آراؤنڈ جو ہے ملک ان کے ساتھ باتشیت کی اور اس کے بعد ہم نے پرفارمنس کو اکنومک پرفارمنس کو بہتر کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس اور سٹیبلیٹی دیتے دیتے آج پہلی دبا ہوا ہے کہ جی ایف بی آر نے اپنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کیا ہے with about 13% improvement اسی طرح foreign exchange reserves ہیں یہ چیزیں ہیں اور آپ کے سامنے جو چائنہ کی investment آ رہی ہے 46 billion کی اس کو بہت بڑی criticism کی گئی مگر عوام نے اس کو reject نہیں کیا accept کیا اور وہ نے کہا کہ یہ ایک ایک game changer ہوگا یہ پاکستان کو ایک بہت strength دے گا اور پاکستان کے معاملات کو حل کرے گا اسی طرح آپ کی جو دیگر معاملات ہیں آپ نے اپنے جیسے reforms کی بات کی آپ نے election reforms کی بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں میں آپ نے جو خاص طور پر جو آپ کو war on terror کو آپ نے handle کیا اور ایک consensus کے ساتھ handle کیا اس سے بھی آپ کو آپ کے performance میں اس میں بہت اچھا ہوا although it costed a lot of money کہ جی بات ہوئی تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جو ایک programs ہیں اور آپ we are sure کہ انشاءاللہ جو ہمارا load shedding کا program ہے وہ ایک سال میں بہت pragmatically بہت improve کرے گا بہت ساری چیزیں اس میں add ہوں گی اسی طرح اور اور جو projects ہیں ان کو لے کر صحیح ہے ملک صاحب ساتھ رہے گا مذہر عباد صاحب سے مجھے join کر لیا ہے مذہر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں program میں اور مذہر صاحب کی جانب سے پہلے میں اندیب صاحب سے ان کا موقف لے لوں پھر تاکہ میں مذہر صاحب کا ترجہ اس پر حاصل کرتا ہوں اندیب صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو کچھ بھی پلان کر رہے ہیں چاہے وہ دھرنا ہو چاہے وہ تحریک ہو چاہے وہ جلسے ہو جلوس ہو میٹنگز ہو کچھ بھی ہو ظاہر ہے آپ کا ultimate goal 2018 کے انتخابات کی جیت ہوگا ابھی تک پیچھے تین سال میں جو policies PTI کی رہی ہیں ایسا لگتا ہے چاہے وہ زمنی انتخابات ہو چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہو چاہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو ایسا لگتا ہے کہ PTI کی ابھی تک جو policies ہیں وہ اس کو جیت نہیں دلا رہی ہیں تو مجھے اندیم صاحبہ یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ PTI صحیح راستے پر گامزن ہے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ 2018 میں عوام کا احتمال حاصل کر سکتی ہے آزاد بڑی انٹریسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہے کہ elections زیادہ important ہیں کہ کیا ہے تو وہ ایک منڈیلا کی بہت مشہور saying ہے وہ کہتا ہے کہ جو politician ہوتا ہے he looks at the next election جو leader ہوتا ہے he looks at the next generation تو جو 2018 ہے یا 17 ہے یا 19 ہے یا 20 ہے اس کا تعلق صرف یہ کہ جی اس وقت تک performance کرنی ہے یہی تو مسئلہ ہے I think performance core ہے بنیاد ہے basis ہے foundation ہے اور continuous ہے سال کی بھی مہینے کی بھی اور تمام صوبوں میں اور تمام مرکز میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں یہ جو تحریک ہم چلا رہے ہیں یہ performance پہ directly چلا رہے ہیں اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ کوئی دنیا کی ملک اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی analysis دیکھ لیں دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں اتساب نہیں ہوتا corruption ہوتی ہے اور یہ corruption کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے جس میں tax hiding ہے جس کے اندر money laundering ہے جس کے اندر جس کو کہتے ہے asset declaration ہے یہ جہاں ہوں گی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا performance نہیں کر پائے گا targets تی اچیف کرے گا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی corruption index ہے اور جو per capita income ہے اس کی ساری studies آ چکی ہیں کہ اگر یہ ممالک اوپر گئے ہیں دنیا میں ان کے per capita income زیادہ ہے growth زیادہ ہے غربت کم ہے تو ان میں corruption بھی کم ہے تو جب تک ہم corruption کو اور یہ نیب کے اپنے چیف ہمیں بتا چکے ہیں کہ جی بانہ عرب روپے کی روز corruption ہوتی ہے آپ سوچیں کہ ہم ایم ایم ایف کے نیچے جھکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان سے کوئی ایک بلین ڈالر کا کرزہ لیتے اور کل کی خبر آئی ہے یہ میں آپ کو ایک figure بتا رہی آپ نے سارے غریبوں کو ان کے پیٹرل پہ ان کے ڈیزل پہ ڈیزل پہ سو فیصد ٹیکس ہے پیٹرل پہ پچاس فیصد ٹیکس ہے آپ کے موبائل کے اوپر بیالی فیصد ٹیکس ہے ان پہ آپ نے ٹیکس لگا لگا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس انکریز ہوگی اور ان کے اپنے سکر ہے ان کے اپنے پیٹرل سب سے زیادہ انکریز ہوئی ہے حسد کوئی میں بات کروں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مزر سب سے پاس میں جاتا ہوں اب ظاہر کچھ questions ہیں میرے جو میں اندیس سب سے پوچھتا ہوں اس حوالے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 2018 کے انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو چاہے وہ جلسے کر رہی ہوں چاہے اپوزیشن میں میٹنگ میں یا ٹیلیوی ٹاک شوز میں یا پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے خطاب کر رہے ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کا گول 2018 کے انتخابات ہی ہیں یا پھر کچھ اور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے دیکھیں جو اپوزیشن پارٹی ہیں ساتھ ساتھ تاریخ انتخاب وہ تو غالبان یہ چانتی ہے کہ اگر الیکشن پہلے ہوتی ہے اور الیکشن لڑنا ایک بلکل الگ سائنس ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جس لیکن جو بیلٹ کا مسئلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے اب سب سے پہلی توجہ ان کو الیکٹرل ری فارمز پہ دینی چاہیے اسی خصص تک بھی نہیں دی اب الیکشن کے جب برحقین کا نام آئے سامنے تو وہ اگر مختلف ہوا تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن اگر خراد الیکشن بھی کھلاتا ہے تو آپ اس کے نتائق سکریم کرنے پڑیں گے اس لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بالکل آخری وقت چیزیں ہوں یہ ملے خیال گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے کہ الیکشن کمیشن کے ارکین کا ٹائم جب لیپ ہو گیا اس کے بعد انہیں سیال آیا جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ارکین کے بارے میں تیمی کرنا ہے لیکن جو امران کان کی تحریک ہے امران کان بلکل ایک الگ سیمس پہ جا رہے ہیں آگے چلتی اپوزیشن باقی اپوزیشن ان کا ساتھ دیتی یا نہیں دیتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن امران کان کا ایک بلکل مختلف انداز ہے اعتجاج کا سیاست کا جن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ اعتجاج کے نتیجے میں اس کے ایپسنس میں جب ان کی تنظیم جو ہے جو امران کان کی میں تقریر کھنی تھی مجھے اندازہ ہوا تنظیمی طور پہ معاملات کتنے خراب ہیں پی ٹی آئی میں تو آپ ضرور دھرنے میں ضرور جائیں لیکن جب تک آپ کی تنظیم بہتر نہیں ہوگی آپ آئندہ انتخابات چاہے وہ دوہزار اٹھارہ میں ہو یا سب کیونکہ ثابت یہ ہو چکا ہے کہ آپ صرف جلسے کر کے آپ سیلز نہیں نکال سکتے الیکشن بے کے بعد واپس آتو ضرور جاننا چاہوں گا کہ پرفارمنس کتنی میٹر کرتی ہے اور کیا تمام ساتھ جماعتوں کا اس وقت پرائم فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جائیں گے تو سینٹر میں مل جائے تو ہم وہاں پر کمال کر دیں گے کیا کنونس کر پائی ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتا ہوں یہ سوال میں مظر صاحب کے مظر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے عوام کو موبیلیز کرنے کے جلسے کرنے کے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہوگی اور شاید یہ بھی کونٹیبوٹ کرتا ہوگا الیکشن کیمپینز کے دوران اور الیکشن لڑنے کے لئے لیکن ساتھ پرفارمنس کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں اگر آپ کراچی میں کچھرا پھیلا ہوگا وہ نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا یا پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پخونخہ کی پرفارمنس کی مدد سے پورے پاکستان میں لوگوں کو کنمنس نہیں کر پائی گی تو کیا آپ لگتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی سیاسی جماعت صرف جلسے کر دھرنے کر یا تقریریں کر ایکشن جیت سکتی ہے دیکھیں اثر تین چیزیں میں بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک تو اگر وہ رولنگ پارٹی ہے تو اس کی میٹر کرتی ہے دوسری اہم بات یہ کہ اس کی تلزیم میٹر کرتی ہے اور تیسری اہم بات یہ کہ اس کی پارٹی دوہزار اٹھارہ میں آٹھ میں جب انہوں نے الیکشن لڑاتا تو دوہزار تیرہ کو تی نتیجہ ہے وہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ پارٹی کو اس پر سیڈ بیٹ ہوا لیکن دوسری بات پاکستان میں بوٹر بڑی مشکل سے اپنی لائلیٹی تبدیل کرتا ہے آپ دیکھیں ماں سوائے سیبر پسنور تا کے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آتی کسی اور طوبے میں پنجاب میں آپ دیکھیں کہ انیس سو پچاسی سے مور اور لیس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے سندھ میں انیس سو ستتر کے بعد سم و بیش پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ رہی ہے بلوچستان میں پوم پرس یا انڈیویجل جو سردار ہیں وہ جیت کر آتے ہیں اب اس کی دو وجہ ہیں ایک جو وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری سٹرانگ سیوگل سسٹم ہے تو لوگوں کی اپنی کونسٹنسی ہیں ووڈ پارٹی پارٹی کے نظریے پر کم پڑھتے ہیں اور انڈیویجل اور الیکسنبل پر زیادہ پڑھتے ہیں اور یہی تحریک انصاف نے شروع میں تو بہت اگریسی پولیٹکس کی اور جو اس کے خلاف لیگیسیز کے خلاف پولیٹکس کی لیکن وہ خود بھی الیکٹیبل کی پولیٹکس میں چلے گئے جس کی وجہ سے ان کی تنظیم ڈیمیج ہوئی تو میرا خیال ہے مشکل سے ووٹر اپنی لائلیٹی تبدیل کرتا ہے لیکن وہ ضرور ہے اگر آپ جائیں اور ٹرینڈ دیکھیں ہماری یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ لوگ پاپومنس خود ضرور دیکھتے ہیں لیکن پھر ہمارے رکاوٹ جو بنتی ہے جس طور پر سرداری اور جاگرداری سسٹم بن جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر میں اندیب صاحبہ کے پاس جاتا ہوں محضہ صاحب میرے ساتھ رہے گا اندیب صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آپ اختلاف کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے اور آپ کے پاس ایک لسٹ ہو گیا ہم شور کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے خیبر پخونخواہ میں یہ تمام چیزیں کی ہیں لیکن مجھے ایز این ابزرور یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید ابھی تک دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پوری طرح سے کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ جناب خیبر پخونخواہ کہ حالات ہم نے بدل دیا ہے نقشہ بدل دیا ہے اور دوسرے لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ سندھ میں بیٹھے ہوں پنجاب یا بلوجستان میں کہ جناب خیبر پخونخواہ میں سالی صوبہ بن گیا ہے ایسی حکومت کہاں پر بھی ہونی چاہیے تو ہمارے حالات بدلیں گے اس میں اصد میں دوتی ان باتوں سے آپ کی بھی اور مذر کی بالکل اگری کرتی ہوں کہ پرفارمنس جو ہے میٹر کرتی ہے اور تنظیم بھی میٹر کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے کے پی کے میں اور کے پی کے تو بڑا انفرگیونگ پروونس ہے جس وقت کے پی کے والوں کو فیل ہوا کہ ہم لوگ ان کی امیدوں کے مطابق نہیں ہیں وہ ہمیں نہیں بخشیں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ ساری ووٹر سائی کی ایسی ہونی چاہیے میری جماعت یا کسی جماعت کو بغیر پروفارمنس کے سسٹین نہیں کرنا چاہیے having said that ایک جو ہماری بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو میں agree کرتی ہوں کہ جو ہماری KPK کی پروفارمنس ہے اس کو جتنا ہم اشتہاری طریقے سے ہم اس کو popularize کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا جس میں ہماری deliberate strategy ہے کہ جو spending ہم نے کرنی ہے اگر آپ دیکھیں مرکز میں تو 10 ارب روپیہ spend کیا گیا ہے on project advertising اور اس کے مقابلے میں KPK کی یہاں باقی مجھے تو نہیں پتا لیکن میں KPK کا آپ کو بتا رہی ریٹ ہے KPK کی 5.1% ہے national growth ریٹ سے زیادہ ہے یہ میں نے نہیں یہ حفیظ پاشا صاحب کی جو IPR ہے institute of policy research انہوں نے promises کیا رہے نا جن چیزوں کو بدلنے کے لیے ہم نے 90 دن کا کرپشن کس پروونس پہ زیادہ یہ میں independent ریپورٹ کوٹ کر رہی ہوں اس پہ سب سے کم 1% انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی دیکھا ہے انسیڈنٹ جو KPK میں ہے میکسیمم 65% پنجاب میں دیکھا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ساتھ رہی لیکن میں مزید آپ سے چیز ہیں میں سعید غنی صاحب نے مجھے جوئن کی پرویز مالک صاحب مازر چاہوں گا میں آپ کے پاس سعید غنی صاحب مجھے بتائی ہے سر میں باپس آ رہا ہوں لیکن مجھے بتایا جا رہا کہ سعید غنی صاحب شاید مصروف ہے میں ان کا کومنٹ لے لوں پھر میں آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں تاثر یہ ہے دوسرے صوبوں میں پنجاب خیبر پر آزاد کشمی میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت کچھرہ اٹھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی اور لوگوں کو چھڑوانے کے لیے رینجرز کو اختیارات دینے میں گھبرات کا شکار ہے یا ہچکی جاہٹ کا شکار ہے تو سر سعید غنی صاحب اگر اس طرح سے پرسیپشن رہے گی تو سر یہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات جیتنے کا خواب تو پھر مشکل ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے پہلی بات تو پہلے تو آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کے کسی قانون کے تحان تو رینجز کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کریفشن کے خلاف کاروائی کرے اگر ہے تو بسم اور انہیں وہی کام کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ بار بار میں سنتا ہوں اگر کسی کرپٹ آدمی پہ رینجز ہاتھ دالتی تو پیپلز پارٹی چھوڑر مشاہ دیتے میں اصد خرل کو بلکل نہیں جانتا میں نے اس کو آج دیکھا بھی نہیں اگر سنت ہائی کورٹ کے بہار کچھ پولیس کے سپاہی ساتھے کپڑوں میں کریں اور پولیس افسران کی موجودگی میں کریں اور پولیس افسران اس کو اون بھی کریں کہ ہاں جی ہمارے کہنے پر کام ہو رہا ہے لیکن سنت ہائی لیکن وہی کام اگر کوئی اور لوگ ساتھے کپڑوں میں لڑکانا میں جا کر کرتے ہیں اور بغیر نمبر پریٹ کی گاڑیوں میں کرتے ہیں اور کسی شخص کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ غلط حمی کی بنیاد پر کوئی شرط بنزا اغوا ہوا ہے اس کو کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈال دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کسی کرپ ڈال کو بچانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا بغیر لیکن صحیح صاحب آپ نے کہا آپ اسد خرل کو جانتے نہیں ہیں اسد خرل کو آپ نہیں جانتے حضائر مرائی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کا آیان آیان علی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو سر آپ کا ظاہر ہے کرپشن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر سوال وہی ہے پیپلز پارٹی گھبراتی کیوں ہیں میرے بھائی آپ نے بڑی کانیاں گھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بات میری بات ہے نا ہم اتنا شور بچا دیتے ہیں میرے بھائی آیان علی پچھلے دو سال سے عدالتوں میں جا کے جیل کے اندر رہی ہے پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے تو ثابت کریں نا عدالتوں میں ثابت نہیں رہا جیل میں رہ کے ثابت نہیں ہو رہا لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق اس لیے ہے تو میرا خالق تھوڑا سا سیر ہونا چاہیے آسم کے متعلق آپ نے یہ کہا کہ جی وہ دہشت گھرگو کو پتہ نہیں فائننس کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے ایک ایک کی ثابت ہو تو مجھے بتائی لیکن یہ جو خواہشات ہیں اور یہ جو فیٹنگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مختلف درائے سے ان سے نکل کے تھوڑا فیر ہو کے دیکھیں کہ یہ چیزیں جرس ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں پیپلز پارٹی کے آج کرپشن کا الزام ہے کرپشن کے مقدمے میں پکڑی ہے اگر کسی آدمی کے اوپر دہشت کردی کا الزام ہے تو ثابت کی جی اس کو صدر دی چیئے یہ جو میڈیا خوائل ہوتا ہے ہمارا بار بار آج میں ثابت نہیں ہوا صحیح دو چار چیزیں میں چونکہ ہمارا موضوع اس کے ساتھ کنیکٹنگ ہے اور ہم پرفارمنس کے حوالے بات کر رہیے لیکن آپ کے وقت میں مرجو بریک پر جانا ہے میں آپ شکریہ ادا کروں گا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں پرویز ملک صاحب کے پاس میں جاؤں گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے رانوما ہیں اندلی بابا صاحب بھی ہیں مزر بابا صاحب ہیں مجھے پرویز ملی صاحب یہ بتائیے پاکستان کی سیاست میں ابحام ہی ابحام ہے بہت ساری چیزوں میں جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مجرم ہیں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے دو دو سال سے اب سعید غنی صاحب کہہ رہے کہ ان کو ثابت نہیں کیا جاتا بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ جناب یہاں پر اعتصاب ہو رہا ہے تو پنجاب میں نہیں ہو رہا یہ تمام کمپلیکیشن صرف پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے شاید اور اس کے بابدود یہاں پر حکومت جو ہیں وہ الیکشن جیتتی ہیں اور شاید یہی وہ اعتماد ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چونکہ یہ جیت رہے ہیں ان کو فقت نہیں پڑتا لوگ بھی ووٹ دے رہے ہیں اس نے اپنی پرفارمنس پر پوری طرح توجہ نہیں دیتے ملک صاحب آپ کیا دیکھیں ایک تو آپ نے موقع بہت کم دیا کرپشن کی بات ہوئی تھی کرپشن بہت ایک امپورٹن فیکٹر ہے ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی ایک بڑی کالیٹی ہے کہ کرپشن اور ان چیزوں کو بڑے لبادہ سا پینا کر کاسمیٹک سی بات کر کے وہ خام خواہ کسی پر ٹھوک دیتے ہیں آپ نے بہت سار نام لیے جو کرپ لوگوں کے کہا جاتا ہے کہ کرپ لوگ ہیں آپ نے نام لیا ایان کا نام لیا اور نام لیا اینور کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ بھی فیلڈ میں موجود ہے آپ مجھے کچھ نام ہماری پارٹی سے بتائی کہ جن کو آپ سمجھیں کہ کرپشن کی کوئی ایسی بات ہے کرپشن پہ ہمارا جو آپ نے اتصاب کی بات کی ہمارا ذاتی کنٹرول نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے ٹیکسز ریلیف کی بات ہوئی بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے ٹیکسز بڑے پرودنٹ ٹیکسز ٹیکسیشن کی ہے جو دے سکتا ہے اس سے لینے کی بات کی گئی ہے کسی غریب کو کوئی ٹیکس نہیں دیا گیا ایم 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 رہی ہے تو اس میں ہمارا کی خبریں آ رہی ہیں کہ دبائی میں کچھ میٹنگ چل رہی ہیں نہیں میٹنگ تو ہوتی رہتی ہیں ویسے میٹنگ کو ڈینائی کیا گیا ہے دونوں طرف سے کوئی میٹنگ نہیں ہے مگر اگر ہو بھی جائے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے میں آپ یقین سے بتاتا ہوں کہ کرپشن جو ہے تو چلیں سر ایسے برسابیل تذکر بات چلی نکلی تو اسحاق دار صاحب کی میٹنگ زرداری صاحب کے حوالے سے آ رہا سامنے کیونکہ میٹنگ ہونے جارہی ہے تو اس مرے میں کچھ بتائیں گے آپ یقین سے کہہ دکھتا ہوں میٹنگ ہوں نہ ہو اس میں کوئی ایسی ڈیل خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کمپرومائز نہ ہوا ہے کبھی نہ ہوگا جس سے جمہوریت کو نقصان ہو اس ملک میں کوئی فائدہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں مل کر اور کیونکہ ہم نے پہلے بھی جو باتیں کی ہیں جو فیصلے کی ہیں اس میں کنسنسز کیا ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بہت سارے فیصلوں میں بٹھا ہے تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم کبھی اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہوئے نہ دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ترقی کی طرف گاڑی چلی چل رہی ہے اور لوگ ہمارے پہ اعتماد کر رہے ہیں لوگ ہمیں elect کر رہے ہیں لوگ ہمیں confidence شو کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے لیے ہم اگلا election نہیں ہم تو میری بہین نے کہا شورٹ term دیکھتے ہیں ہم long term planning کو بڑی priority دیتے ہیں اور ہم short term بھی دیکھتے ہیں ہمیں حکومت کرنی آتی ہے اور یہ تیسری بار ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہیں اور آج آپ کی دوسری کو دیکھ ریٹنگ کو دیکھ ملی صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں اس اعتماد کی وجہ جاننے کے لئے سوال مزید آپ کے سامنے رکھوں سورتحال کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کو فرینڈلی بنائیے تو ہم آپ پروسیکیوشن کو فرینڈلی بنا دیں گے کچھ اس قسم کی باتیں نکل کے آرہی ہیں صاحب پروسیکیوشن بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈریکٹ لی انڈر ہوتی ہے میں مذہر مذہر عباس صاحب یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا ممکن ہے اس کی کنفرمیشن کوئی ہوئی نہیں ہے حالان کہ حکومتی ذرائعے میں اس کو کنفرم کیا تھا کہ ان کی ملاقات مطبق ہیں لیکن پروسیکیوشن ذرائعے میں اس کی تذبیق نہیں کی اور فرلطلللہ بامر صاحب سے میری صد بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے کومنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی خلاف نہیں ہے لیکن میٹنگ ہو نہ ہو میرا خیال ہے کانٹیکٹ ہو بھی سکتا ہے لیکن پوری طور میں یہ کہنا کہ اگر ملاقات ہو گئی تو کوئی سائن ہو جائے گی میرا خیال نہیں ہے ابھی ہو سکتا یہ جو تھیری ہے کہ کچھ لوگوں کی جو گرفتاری ہوئی قادر پٹیل صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے علاوہ اسد خرل کی گرفتاری کا معاملہ پھر پہلے سے چل رہے ہیں تو ان تمام چیزوں پر پیپلز پارٹے کو شاید کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی آئے نا وہ کہہ رہے تھے کہ اپس خور نہیں جانتے اور حالانکہ انبر سیال کے بھائی نے کہا وہ پیپلز پارٹی کا کارکون ہے لیکن ممکن ہے کہ سعید غلی دلکل نہیں جانتے ہو لیکن جب یہ تاست ملتا ہے کہ ایک اثر خرل کے واقعے کے بعد آپریشن رینجرز کے پاور روک لیے جائیں اور دبائی میں میٹنگ ہو اور ایسا اہم آدمی تھا جس کی بنا پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس کے مقابلے میں کراشی میں آپریشن ہوتا ہے ایک ایم کے سلاف ہو پھر یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھولی طور پر ہو جاتی ہیں اور اس پہ جو رینجرز نے کاروائی کی اس کا کہنا ہے کہ ٹیرر فائلنسنگ کے حوالے سے کاروائی کرنا رینجرز اپنی جوریز دکشن میں سمجھ کی ہے اس کے دو اپنی ملک صاحب نے کہ مسلم علی قلوم کے تفیز کا نام نہیں آیا دیکھیں ایف آئی اچھلے ڈیڑھ سال پہ حفظر خان کیس کی بائری کر رہی ہے ان کو سپریم پورٹ چیز ہے اور اس کے لئے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا جب ملک صاحب نے بات کی تھی تو میرے ذہن میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ایک مختصف بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں مزر صاحب آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں بریک کے بعد آپ خوش آمد کہتے ہیں مزر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس صاحب ہیں پاکستان طریق انصاف پرویز ملک صاحب موجود ہے مزر عباس صاحب ابھی پرویز ملک کا نام ہے اور جو پکڑے گئے ہیں آپ ہمارا کوئی ایک شخص کا نام بتا دیں تو پھر ہم کہیں کہ جناب آپ ہمیں ان کے ساتھ برابر رکھ کر دیکھیں تو مزر صاحب کیا پی ٹی آئی پی ای ای لی شخص ایسا نہیں ہے جس کا نام کسی بھی کیس میں شامل اور یہی پرابلم ہو اب ایسا دار ہو سکتا ہے کہ میرے نے بلکہ میرے پی کلوز کیا ہو لیکن یہ سوال ضرور ہوتا ہے یہ کی بازی میں کیوں نہیں کلوز ہوا اب ایسا کو سپریم پورٹ نے دیکھ دیتی کہ دیسمبر تارے لوگوں جنہوں نے انہیں تنویے کے الیکشن پیسے لیے تھے ان کے بارے میں انکوائری سکتا آپ ریپورٹ سبمیٹ کریں کیونکہ انہوں نے آلڈی دیکلیر کیا ہو ہے نائنٹی نائنٹی کی الیکشن اور پیسے دیسٹیبیوٹ ہوئے تھے چیز یہ کہ دسمبر تک یہ ریپورٹ دینی تھی آج جولائے ہو گیا ہے تو ابھی تک وہ پارٹی کے لوگ کرپشن میں مولڈ ہیں پرابلم یہ کرپشن آپ تک اور ایشو ہے بچ صحیح چلے اب ٹھیک ہے مزا صاحب اب وقت کم ہے میں ظاہر رانہ مشہود کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا یا میں خالصاد رفیق صاحب والی ڈیٹیلز میں جانا چاہتا میں بارال جی 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 صحیح صحیح احمد صاحب میں اندلیب صاحب اور پرویز ملی صاحب کے پاس جاتا ہوں اندلیب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب بی ٹی آئی کی پالیسی اس وقت کیا ہے ٹورز 2018 الیکشن اور ابھی شورٹ ٹم پالیسیز کیا ہیں آپ اگلے دو چار مہینے میں کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ultimate goal کیا آپ کا دیکھیں ultimate goal ہے کہ یہاں ایک system of accountability بن جائے کیونکہ جب تک کہ یہاں accountable نہیں ہوں جس میں میں بھی شامل ہوں جس میں عمران خان بھی شامل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے شروع کر لیں اور آپ اس کی ویسی investigation کرائیں جو کیونکہ پنامہ لیگز میں تمام ممالک میں ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی اور کو کیونکہ جب ہم ٹاک شو میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر بھی الزام ہے آپ تو حکومت میں ہیں حکومت کی کار کردگی کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ زیرو رہی ہے کیونکہ اگر آپ میں چور ہوں اور مجھے نہیں پکڑا جا رہا تو یہ حکومت کی بہت بری کار کردگی ہے تو اسی لئے میں کہ ہمارا گول بڑا واضح ہے کاؤنٹ ویلیٹی سسٹم بن جائے اب یہ آپ نے ایلیکٹرل ریفارمز کی مذہر نے بلکل صحیح بات کی آپ دیکھ لیں ڈاکٹر الوی کی ساری جو پریزنٹیشن تھی الیکٹرونک مشینوں پہ بائیومیٹرک مشینوں پہ اوورسیز ووٹنگ پہ تمام کی تمام اس ایلیکٹرل ریفارمز کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ تیس میمبر ان کے ہم نے پروٹیس کی ہیں اسیمبلی میں بولے ہر جگہ ہم گئے ہیں تو جب آپ یہ سوچیں کہ ریفارمز نہیں ہوں گے نہ ٹیکس ریفارمز ہوئے نہ ایکٹرل ریفارمز ہوئے ہمارا گول یہ ہے کہ کم اکاؤنٹ بلیٹی کے اوپر ریفارمز ہوں اکاؤنٹ ہو جس کو کہتے اکروس بوٹ ہو ان ڈسکرمنیٹری ہو اور ایسی ہو چاہے الیکشن سے پہلے ہو بات میں ہو ہو جائے ایک دفعہ اور اس کے بعد جو لوگ آئیں اوپر جو بھی ہو وہ حکومت میں ہو پی ٹی آئی میں ہو پی ٹی آئی میں نہ ہو ان کو ایسا موقع دیا الیکشنز انتخابات اور پرفارمنس کا کیا کنیکشن ہے کیا تالمیل ہے آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا مجھے اس حکومت کے کچھ بڑے بڑے تین چار پروجیکٹ جنوا سکتے ہیں اگر میں پنجاب حکومت بھی بات کروں اور بفاقی حکومت کی دونوں کی تو آپ کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ تین چار بڑے پروجیکٹ عوام کی فلاح کے لیے لانچ کی ہیں دیکھیں پہلی تو یہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ایڈورس گورنمنٹ بھی بھوکتی ہیں ہم نے مارشلہ گورنمنٹ بھوکتی ہم نے وہ بھوکتی تو ہمارا ایک وہاں چیک بھی ہو چکا ہے اور ایک ڈیکلیریشن وہاں بھی موجود ہے کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں وہ یہ بات اب دیکھیں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں ایم این اے ہوں ڈیلی اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں اور میری پرفارمنس میرا ووٹر جو ہے وہ ڈیلی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے سامنے ایک تو کلیریٹی آئی اس میں کرپشن فری ہماری گورنمنٹ رہی جو پچھلی شباز صاحب کی بھی تھی اور ابھی یہ گورنمنٹ ہے اس میں کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی بات آپ کی لوڈ شیڈنگ کے ایشوز تھے جو ان کو اڈریس کیا گیا آپ کے سکولز کو بہتر کیا گیا بھلا ہر طرف یہ کام کیا گیا اور آپ کے جو چیزیں تھی ان کو وار اون ٹیرر کو ہینڈل کیا گیا آپ کے جو گیس کی ایل اینجی کا آپ کی جو شوٹیج تھی وہ اس سے پوری گئی اور آج آپ کی تمام انڈسٹری اس کو کیا گیا بجلی گھر جو ہیں ان کی ایکسپینشن کی گئی میں کیا گرہ ہوں آپ کی ڈیلی یوز کی ہر چیز سکول میں ہو گیا بلکل ٹھیک ہے پرویز ملک صاحب اگر تو آپ کی تمام پرفارمنس سے آپ کا ووٹر کنمنس ہے آپ کا سپورٹر کنمنس ہے تو درست ہیں تو پھر کوئی خطرہ کسی سے نہیں ہو سکتا مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اگر صاحب نے تمام مہمانوں کا شکریہ مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجئے